لیکن بدقسمت ہی ہے کہ ان سے وہ استعمال نہیں ہوا جو ہونا چاہیے آج اگر فوجی عدالتیں بنی ہیں تو ان کا استعمال ان کا رائٹ آف اپیل بھی ہے آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تو اس لیے وہ کوئی بنیادی حقوق تو وہاں پہ نہیں ہو لیکن ہم سے رشتے ہیں کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کو بھی اس معاملے کو بڑے تدبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک بنچ ایک فیصلہ کرے اور دوسرا بنچ چند دن کے بعد اس کے خلاف ایک فیصلہ کرے بریسر آمیر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ آپ خود بے مہرے قانون ہیں اور جس طریقے سے آپ سپریم کورٹ پاکستان نے اجازت دی ہے کہ آپ ٹرائل شروع کر سکتے ہیں اور چونکہ حکومتنا آپ ختم ہو چکا لیکن جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کے اس کیس کے فیصلے تک آپ اس کا انتظار کیا جائے آپ سے جانا چاہوں گا دہشتگرد جو ایسے وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کے حوالے تو یقینی طور کے اوپر یہ ایک بہترین طریقے کہا رہا ہے کہ ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر آپ ٹرائل کرتے ہیں اس میں بھی ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہوتا ہے لیکن ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز کو ٹرائل کرنے کے لیے بالخصوص سابق شیرمین پی ٹی آئے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درجہ دیگر پی ٹی آئی کی مرسی قیادت کے خلاف بھی نو مائی کے واقعات میں ایف آئی آر درجہ اب ٹرائل شروع ہونا ہے تو سیاسی جماعت سے مبستہ جو لوگ ہیں کیا ان کا بھی اگر اسی قانون کے تحت ٹرائل ہوگا تو ان کے جو اترازات ہیں وہ بجاہ ہیں یا ان کے اترازات کو ایک طرف رکھتے ہوئے پھر ٹرائل کے تحت ان کو اکورس کو آگے بڑھنا چاہیے اور ٹرائل کو مکمل کرنا چاہیے اس پیسیفک پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں تو ہر وقت یہ ہی ہے کہ ہم میں ہیں اور ہماری وجہ سے ہیں تو میرے خیال سے انہیں ایک سائٹ پہ رکھیں تو پاکستان میں اس وقت جو دہشتگردی کی صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے کل ہمارے تئیس پوجی جوان شہید ہوئے اور جب ایسے آلات ہوں اور ایک ملک جو داہیوں سے دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ میں نبردازمہ اس کے سیوریٹی ایجنسیز اس کی آرمی اس کی پولیس اس کی عوام اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ اس کے خلاف برسر پیکار تو وہاں پہ لا معالی سپیشل لاؤز کی اور سپیشل کوٹس کی ضرورت پڑتی ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے سیاسی حکومتوں نے ہم نے عدالتیں بھی بنائیں ایسی قوانین بھی بنائیں لیکن بدکسپتی ہے کہ ان سے وہ استعمال نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا آج اگر فوجی عدالتیں بنی ہیں تو ان کا استعمال ان کا رائٹ آف اپیل بھی ہے آئی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں تو اس لیے وہ کوئی بنیادی حقوق تو وہاں پہ نہیں ہوتے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ کو بھی اس معاملے کو بڑے تدبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک بنچ ایک فیصلہ کرے اور دوسرا بنچ چند دن کے بعد اس کے خلاف ایک فیصلہ کرے لیگلی تو یہ بات بہتر ہوتی ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل سیویل کورٹس کے اندر ہو ملیٹری کورٹس میں نہ ہو لیکن جب آپ دہشتگردی کریں کوئی دوگ اور وہ کوئی ملیٹری تو نہ ہو ملیٹنٹس ہوں جو آپ کی فوجیوں کو شہید کریں تو پھر ان کا ٹرائل تو ہوگا فوجی عدالتوں میں تو میرے خیال سے یہ دیکھنا پڑے گا ہماری عدالتوں کو بڑا ویجلنٹ ہونا پڑے گا ایک تو انصاف دینا پڑے گا ان کے اندر بہت زیادہ دہشتگردی کے مقدمات کے اندر میں اس کا بڑا سرے فیرس وہ مقدمہ رکھتا ہوں پاکستان کی وہ وزیر اعظم عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم جنہوں نے ان دیسل گردوں کو للکار رہا تھا جب ریاست بھی للکار نہیں رہی تھی تو انہیں شہید کر دیا گیا انہیں آج تک ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی گئے وہ آج تک اپنے قاتلوں کی سزا کے لیے کٹہرے میں کڑی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس لیے ضرورت ہے کہ ملک کے اندر ایسی عدالتیں اور قبانین ہوں جو اس کے قدرہ کمامے آج میں ہی درب جائے اور ان فورسز کا ان جوانوں کے ساتھ کڑی ہوں جو جامع شہادت نوج کر رہے ہیں اس قیادت کے ساتھ کڑی ہوں عوام کے ساتھ کڑی ہوں جو جامع اور ان دہشتگردوں کے غلاب فوری فیصلے ہیں جو یہ دہشتگردی کا ایسی یقینی طور پر جلدہ جلد فیصلے آنے چاہیے وقت کی اشزورت ہے